بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مستقبل کو تابنا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو ایک محفوظ مستقبل دے سکتے ہیں کیوں نہ ہم یہ تمام باتیں ایک ہی وڈیو میں کر لیں اور آپ لوگوں کو میں تمام راستے دے دوں آئیے بغیر کسی ڈیلے کے شروع کرتے ہیں سکرین پر آپ کو دکھاتا رہوں گا دیکھتے رہیے سمجھتے رہیے اور جو بھی سوالات آپ کے ہوں گے جو بھی آپ کی کنسلٹیشن ہوگی آپ مجھ سے دنیا بھر میں آپ جہاں پر بھی ہیں کر سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بلکل فیس ٹو فیس جو ہے وہ زوم پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں لائیو اور ہم لوگ ویڈیو کال پر بھی بات کر سکتے ہیں اور جو اور جو میڈیمز اویلیبل ہیں آپ میرے آفیس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو مینج کر کے دیں گے جو بھی سافٹر آپ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہر جگہ پر ایک مست الگ الگ فرمائش آتی ہے تو ان تمام فرمائشوں کو بھی میں پورا کروں گا میں آپ کے ساتھ جو ہے ون ٹو ون بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو ایکسلوزف انفرمیشن دوں لیکن ایک جامع ویڈیو جو ہے میں نے ایسا وہ کہا وہ تمام میں رکھنے ضرور جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے یہ آپ سکرین پر دیکھئے کہ ویزا آن آرائیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جانے لگیں گے تو ویزا آن آرائیول کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اور سرٹن ڈاکومنٹ ہونے چاہیے جو اس کنٹری کے حساب سے ہوں آپ کے مطابقی یعنی کہ موسٹلی دی وانٹس ہوتل بکنگ انشورنس ٹائپ یہ دو تین چیزیں ریٹن ٹکٹ کنفرمیشن یہ دو تین چیزیں اگر ہوں تو آپ چلے جائیں اور ویزا چاہیے نہیں ہے تو اس میں آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ نام آ رہے ہیں کہ آپ اگر بولیویا کی بات کریں یا کمبوڈیا کی بات کریں کیپورٹی کی بات کریں اس لگے سے مڈگاسکر ہے یا مالدیف ہے یا سموہ کے سائٹز ہے یا قطر ہے یا سنیگال ہے یا سیشل ہے یہ تمام جو باتیں ہیں یہ کر سکتے ہیں آپ تو یہاں پر آپ اگر جائیں گے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اپنے جو معاملات ہیں وہ بیزا لے کر جائیں اس طریقے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے ڈاکومنٹ کے بارے بتانے جا رہا ہوں جو ڈاکومنٹ اگر آپ کے پاس آ جائے اب سب کچھ آن لائن ہونے والا ہے تو وہ بھی ایک آن لائن آئی ڈی ہوگی کہ جو اگر آپ کا بن جائے تو آپ کو جو ہے وہ یورپ کے اندر کم از کم تین سال کی انٹری فری مل جاتی ہے اب اس کو کو کوئی دنیا میں ایسے میری کلائنٹس ہوں گے جو ڈائریکٹ اویل کر سکیں گے کیونکہ وہ جس ملک میں بیٹھے ہوں گے اس ملک کو یہ دسترس ہوگی کہ وہ تقریباً ساٹھ ملک ایسے ہیں جو ڈائریکٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور باقی دنیا کے لوگ ایسے ہیں جو لوگ اس کو انڈائریکٹلی اپلائے کر سکتے ہیں یہ طوام باتیں بھی میرا اس ویڈیو میں کرنا آپ سے بنتا ہے یہاں پر میں آپ کو لے آیا ہوں ایک اور ویب سائٹ کے اوپر سائٹ کے اوپر جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایڈ شنجن کنٹریز ایزیلی اپٹین ویزا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ طوام معلومات کنٹریز پارٹ آف شنجن زون میں اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آسٹریہ یہ بار ڈیٹیل ہے اب اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایزی کیوں ہیں ایزی اس لیے کیونکہ آپ کو بھی ریشو کی پڑی رہتی ہے ہمیشہ تو ریشو کو ہی دیکھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیکزمبرگ میں اپلائی ہی کتنے لوگوں نے کیا تھا اگر ایک سال کی ریپورٹ دیکھ لیں تو دو ہزار تین سو تریاسی جس میں سے صرف اور صرف ایک اشاریہ دو فیصد کو ریفیوز کیا گیا ٹھیک ہے اس طرح کیسے سلوے کیا میں نے اس کو بھی اپروموٹ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سلوے کی کو ٹارگٹ کریں کیونکہ یہاں پر تین ہزار آٹھ سو چھئیسی لوگوں نے اپلائی کیا تو دو اشاریہ سات فیصد کو ریفیوز کیا گیا یہ تنینی کے بارے میں میں نے بات کی ہے آپ سے میں نے کہا اس کو ٹارگٹ کریں کیونکہ چوبیس ہزار ساتھ سو چونسٹھ لوگوں نے اپلائی کیا اور صرف دو اشاریہ آٹھ لوگوں کو ریفیوز کیا گیا یہاں پر آپ دیکھئے چیک ریپبلک کو تین پرسنٹ لوگوں کو ریفیوز کیا گیا اور فن لینڈ میں نے کتنی ویڈیو دے چکا ہوں آپ کو کہ وہاں اپلائی کیجئے ہم پاگل تو نہیں لگے ہوئے ہم آپ کو جو انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں لوگ وہاں اپلائی نہیں کر رہے ہیں ایک سٹھ ہزار لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو صرف چار اشاریہ ساتھ لوگوں کو ریفیوز کیا گیا ہنگری جہاں پر پاکستان سے اتنا رجحان ہے ہی نہیں ایسٹونیا میں ہو گیا تو جرمنی اٹلی فرانس سوزر لینڈ جہاں چلے جاؤ چلے جاؤ ستائیس ملک ہیں چالیس دار لوگوں نے اپلائی کیا ہے ایسٹونیا میں صرف پانچ پرسنٹ لوگوں کو صرف ریفیوز کیا گیا اس کے بعد یہ پوری ڈیٹیلن چاہی دی بھی یہ ایمپورٹ ڈاکومنٹ کا چاہیے وہ میں آپ کو آپ لوگ ویڈس اپ کرتے ہیں میں بھیج بھی دیتا ہوں ایدربائز آپ ہماری ویڈس ایٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی آپ کو میں کر دوں گا آگے چلتے ہیں تو آپ سے بات کرنی ہے اچھا اس کے علاوہ پاکستان کے پاس میں مانتا ہوں کوئی چھتیس ملک ایسے بھی ہیں جو ویزا فری کنٹریز ہیں لیکن وہاں بچانے کا فائدہ نہیں ہے چکہ نا وہاں بچانے کا فائدہ نہیں ہے اور اب آپ یہ دیکھئے آپ کو میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھئے گا یہاں پر ایک چیز شروع ہونے لگی ہے جس کو آپ کہتے ہیں European Travel Information and Authorization System ETIAS before traveling to Europe wondering what ETIAS is here اس کے بارے میں معلومات کی بات کرتے ہیں تو ابھی direct کی بات ہو رہی یہ direct میں کیا ہے ملیشیا سنگاپور ہانگ کانگ ٹھیک ہے نا مکاو جپین ساؤت کوریا وغیر وغیر ایلیجبل یو ایس اے اسرائیل آسٹریلیا یہ ایلیجبل ہیں لیکن کہتا ہے کہ پیپل فروم انڈیا تھائی لینڈ بھوٹان اور انڈونیشیا آر نوٹ ایلیجبل ٹھیک ہے یہ نام انہوں نے لکھے دے دیا ہیں آپ کے سامنے ہیں اچھا اب میں نے جو ہے یہاں پر جب میں نے اس پوری لسٹ کو دیکھا اور میں نے جو ہے وہ تمام چیز دیکھیں تو میں یہاں پر اس کو ڈیٹیل ملے کر آ گیا آپ کے سامنے ڈیٹیل ملے کر آ گیا شنجن بیزا کے حوالے سے تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے دوہزار چوبیس کے اندر مطلب کہ ابھی تقریباً پانچھے مہینے ہمارے پاس ہیں اس کے ایک بات ہو گئی دوسری بات ہو گئی کہ کیا ہم ڈیلیجبل کنٹری ہیں پاکستان نو ہمیں کیا انہوں نے منع کر دیا ہے نہیں انہوں نے منع بھوٹان کو کیا انڈینیشن کو کیا انڈیا کو کیا تھائیلنڈ ہمیں منع نہیں کیا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا انہوں نے ہماری نیشنللٹی کے پر کوئی اتراز انہوں نے لگایا نہیں ہے اگر آپ جو بھی آپ لوگ اپنی معلومات لیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں میں بھی آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ چاہیے کہ یہ لوگ ممالک جو ہیں یہ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ البانیا ہے فر ایزامپل ٹھیک ہے نا اب میں آپ چھوڑے نام لوں گا میں بڑے نام لوں گا بہنماس ہے برموڑاز ہے یا سینٹ کٹس ہے ٹھیک ہے نا سینٹ لوسیا ہے اس لیے کہ سینٹ ویکنٹ ہے سموہ ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ بڑے بڑے نام نہیں ہے مگر میں نام نہیں لے رہا کیوں نہیں لے رہا کیوں کہ یہاں پر آپ جانتے ہیں جو نام میں لے رہا ہوں سکرین میں دیکھتے رہیے سکرین پر وہ سب نظر آئیں گے ٹھیک ہے لیکن میں بڑے بڑے نام نہیں لے رہا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پاسپورٹ بکھتے ہیں ٹھیک ہے سمکلیر کٹ کہہ رہا ہم آپ کو اس میں وہ اتراز نہیں کر سکتے مجھے جب وہ اتراز کریں گے تو میں جواب دے دوں گا فیس ٹو فیس جو کنٹری بھی کہے گی کیونکہ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ کریں میرا جو سٹیٹس ہے اکارڈن ٹو مای سٹیٹس جو میرے پاس سسٹر میں لگا ہوا ہے جس کٹیگری میں میں فال کرتا ہوں تقریبا تقریبا پینتالیس ملکوں میں مجھے نیشنلٹی ملنے میں انہیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ بولتے ہیں اتراز کیوں نہیں ہے کیونکہ میرے پاس میری جو ارننگ ہے وہ ڈالر میں ہے میں پاکستان میں رہوں گا تو ڈالر پاکستان میں آئے گا میں وہاں رہوں گا ڈالر وہاں جائے گا تو میں ان کی اکانومی میں بوجھ نہیں ہوں میں اب ان کے اکانومی میں کانٹریبیٹر ہوں تو دے نیڈ کانٹریبیٹرز ٹھیک ہے نا جہاں پر اماؤنڈ بھی کنفرم ہو ٹھیک ہے نا تو میری جو انکم ہے وہ ان کو بالکل چاہیے اور ان کو ایسے لوگ چاہیے جن کی پیچھے ڈالر آتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ان کے آنے سے اس کمیونٹی کے آنے سے جس کو آپ نومیٹ کہتے ہیں تو ہم اس کٹیگری میں فال کرتے ہیں ہمیں تو کینیڈا ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ہماری در توجہتے ہیں ان کے علامہ اکبال نے جو کہتے ہیں خودی اگر بلند اتنا تو وہاں پر آپ اگر اتنا سیٹ اپ کر لیتے ہیں آپ ایسے سیٹ اپ کر لیتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ارننگ آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر ان کانٹریز کو اتراز نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ یہاں پر کیا کریں گے ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کریں گے ہمارا سسٹم بناوا ہے ٹھیک ہے نا وہ سسٹم کے ذریعے ہمیں آپ سے تو ارننگ چاہیی نہیں ہے نا آپ کی اکانوی میں جوب نہیں چاہیے ہمیں آپ کی اکانوی میں بزنس نہیں کرنا ہے ہمارے پاس کہیں اور سے آ رہا ہے اور کہیں سے اور سے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ہم آپ کے ملک میں پھر اکاؤنٹ کو چینج کر دیں گے ہمارا اکاؤنٹ ابھی کہیں اور ملک میں ہے ہم آپ کے ملک میں کر دیں گے وہ کہتے ہیں نیشنلٹی لے لو اس طریقے سے جو UAE ہے وہ گورڈن ویزا بانڈ رہا ہوتا ہے وہ نیشنلٹی نہیں دیتا وہ گورڈن ویزا بانڈ رہا ہے دس دس حل کا کیوں بانڈ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں جن لوگ کے پاس کوئی گنجائش ہے آپ تو یہ گنجائش کبر میں آ رہی ہے تو وہ یہاں کے پاسپورٹ پرچیس کر کے یا حاصل کر کے یا اپلائے کر کے لیکن وہ حاصل کر کے یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کو کتنے بھاری بھر کم وہ بھی نہیں ہوتے ان کو لے کر کے آپ اپنے لیے یہ جو document ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو اللاؤ ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر آپ یورپ پورا کھول سکتے ہیں اگر آپ کو direct یورپ نہیں مل رہا تو یعنی کہ آپ اپنے اوپر پوری دنیا کھول سکتے ہیں آپ کے اوپر 27 ملک ایک شنجن کھول گئے اس کے علاوہ پورا مل کھول گئے یعنی کہ آپ کے لیے دنیا جو ہے یہ ویزا فری ہو جاتی ہے آپ کے لیے یہ ویزا فری country ہو جاتی ہے لہٰذا آپ کے پاس اگر یہ recommend ہوتا ہے تو آپ تین سال تک اور یہ renewable بھی ہے تین سال تک بھی جاتے ہیں تو کوئی problem نہیں آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو وقت ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ تمام چھوٹے ممالک بتائے جائیں جہاں پر ای ویزا کی ذریعے یا مختلف طریقوں سے جہاں پر کامانین آتے تو ہیں وہ مطلب کسی country کے نیچے تو آتے تو ہیں لیکن ان areas کے اندر آپ کے اوپر documentation apply نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں وہاں پر کام کر سکتے ہیں وہاں پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ وہاں پر کچھ کباہتے بھی ہیں کچھ رکاوٹے بھی ہیں کچھ مشکلات بھی ہیں جس میں آپ لوگ عادی نہیں ہیں وہ تو عادی ہے نا تو اس کو زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ weather issues ہوتے ہیں اور جن areas کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہاں پر weather جو ہے وہ extreme پر چلا جاتا ہے لیکن ہم لوگ پاکستانی جو ہیں میں نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے minus 55 ہو یا plus 55 ہو پاکستانی survive کر لیتا ہے اس لئے یہ excuse نہیں ہے باقی یہ ہے کہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں میں آپ کے لئے حاضر ہوں اگر کوئی آپ کے کوئی questions ہیں کوئی آپ کی کوئی specific query ہے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کے documents ہیں جن کو assessment کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو screen کے اوپر بھی آپ number دیکھی لیتے ہیں strip کے اندر بھی number آپ دیکھ لیتے ہیں نیچے box کے اندر بھی آپ number دیکھ لیتے ہیں اور اب number جو ہے میں ڈال دوں گا آپ کے لئے first comment کے اندر وہاں comment بھی ہوگے appointment کا بھی link دیا ہوا ہوگا appointment کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں phone book کر لیں appointment لے لیں بولنے مجھے بات کرنی ہے یا پھر zoom پہ آ جائیں یا video call پہ آ جائیں تاکہ ایک اچھے طریقے سے meeting ہو سکتے ہیں زیادہ preferent دینے لیے بھی ہے کیونکہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ پہلے بھی مجھ سے بات کر چکے ہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جب ہم نے zoom پہ کیا تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوا ہے اب وہ کیا فائدہ ہوا ہے وہ تو آپ کر کے دیکھیں گے تو کیا فائدہ ہوا لیکن بارہ لیے ہے کہ ان کو میں نے specifically according to document ان کو میں نے guide کر دیا اور الحمدللہ بہت successful معاملہ چل رہا ہے کیونکہ اگر آپ کسی انچی جگہ پہ جانا ہے تو آپ کو سیڑھییں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور کچھ ممالک یا کچھ passport یا کچھ status جو ہے وہ ہمارے لیے سیڑھی کے کردار عطا کرتے ہیں تو سیڑھی کو ہم کیوں چھوڑیں ہمیں ضرورت تو نہیں جمپ مارنے کی ہر آدمی لمبا ڈنڈا لے کے ہم کہتے ہیں کہ ہم بس وہ فسائیں اور جمپ مار کے ہم چھت پر پہنچ جائیں تیسری منزل چوتھی منزل جانا ہے سیڑھییں بھی ہوتی ہیں لفٹ بھی ہوتی ہے آج کل ہمارے پاس لفٹ آبیلیبل شاید نہیں ہے وہ دور چلا گیا ہے سیڑھییں تو ہیں چڑھ جائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ